تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے نوین فلورین کے سٹاک کے بارے میں نوین فلورین کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک رمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنا ہوں مل لائے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لوگر لوگر ہائے والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے ابھی پچھلے کوئی سٹرینڈ سیزن سے ہم کو یہاں پر سٹاک میں یہاں پر تیجی بھی دیکھنا ملی تھی لیکن آج اگر ہم کوئی سٹاک میں 0.47% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنا ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آگئین ہم کوئی شٹوک میں ریکووری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب شٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکووری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 3316 کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو یہاں پر ایک کرتا ہے دینی آسم کوئی شٹوک میں آگئین ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 3454 दین یاسم کو شٹوک میں 3708 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دین یاسم کو شٹوک میں again 4000 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں again 4500 اور 464700 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 3192 کا بہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹاک اس کو بھی امریک کرتا ہے دین یہاں سم کوئی سٹاک میں 3047 اندین یہاں سم کوئی سٹاک میں اگن 2900 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیام دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے تو ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیواد